ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه و نستعینه من بنفوس البتاء والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین لا سیما خاتمہم و اشرفہم سیدنا و مولانا ابل قاسمی محمد اللہم اصول على محمد ابان محمد و عجل فرجہم و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعسومین لا سیما بقیت اللہ فی الاردین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بہی تبتت الارد و سمع اللہم اعجل فرجہ الشریف انسانی معاشرے کی مشکلات کئی ہیں یہ بلائیں بھی اللہ کی طرف سے ایک متحان ہیں ان تمام باتوں کا تدارک عدل عدل جہانی ہے جسٹس ایکویٹی ہے وہ انشاءاللہ مولا جب تشریف لائیں گے تو وہاں جلد وہ ہوگا ہمیں فکری و جسمانی تیاری کے ساتھ یہ دعا کا بھی سہرہ لینا چاہئے یہ دعا بہترین وسیلہ ہے بہترین پاور ہے انسان کے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسان سلواتک علیہ وعلا آبائے فی حادہ الساعة وفی کل ساعة ولي وحافد وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکینہ اردک توعا و تمتعہ فیہا طویلا اور پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تآخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلینا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقہ لنا بے وعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافری اما بعد وقت قال اللہ وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا جعل ما علی العرد زینتا لہا لنبلوہم ایہم احسن عمل ہفتہ وار پریزنٹیشنز ہیں اور آج کے دن تفسیرِ موضوعی ٹاپک وائز تفسیر اور کئی ہفتوں سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ کرونا امتحان ہے یا عذابِ الٰہی کرونا امتحان یا عذاب اس سلسلے میں چند مقدمات یہ کفتگو ہو چکی ہیں اب میں آگے بڑھتا ہوں یہ کہ قرآنِ مجید کا پرسپیکٹیو دین کا دینِ اسلام کا پرسپیکٹیو یہ دنیا مقامِ امن نہیں ہے مقامِ قرار نہیں ہے انشاءاللہ اگر عمال اچھے ہیں تو وہاں پر آخرت میں مقامِ قرار ہے سکون ہے ہاں انسان کو اگر وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سکون حاصل کرے اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب اللہ کی ذکر سے وہ مطمئن ہو سکتا ہے پر سکون ہو سکتا ہے مگر خودِ دنیا جیسے کہ میں نے مثال پیش کی تھی کہ اگر شادی حال میں جا کر بیٹھیں گے صبح سے شام تک آپ دیکھیں گے کہ خوشیاں مسکرہتے چہرے ویریانی، سالن، مدزے دار آپ خوشبو اگر ہمارے پاس آئیں تو دوسروں کے پاس ہوں انہی کی طرح اسی کی طرح لیکن اگر آپ فینرل ہوم جائیں گے قبرستان جائیں گے تو وہاں پر گریم چہرے ہوں گے اس لئے کہ وہ ماحول ہی ایسا ہے مزاج ماحول کا ایسا ہی ہے یہ دنیا کا مزاج قرآن بیان کرتا ہے مزاج دنیا کیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْدِ زِيْنَةً لَهَا ہم نے زمین میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ زمین کی زینات ہے حقیقت میں انسان کسی ایک سینری کو دیکھے بس دنگ ہو جائے لاکھ تصویر لیں لیکن جو آنکھ تصویر لیتی ہے کوئی اس کا یہ نہیں ہے بدل نہیں ہے کتنے پکسل ہے اب اللہ ہی جانتا ہے کوئی آج تک اس کو احسان نہیں کر سکا ابھی گزرشتہ ہفتے میں نے دیکھا کہ ہمارا ہم برباری ہوئی تھی بہت خوبصورت سماہ تھا لاکھ تصویر ویڈیو پاورفل کیامریز مگر جو آنکھ دیکھ رہی ہیں جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہ کیمرے ریکارڈنے کر رہے تھے خوبصورت ہے دنیا بہت خوبصورت ہے زینت اللہ اس دنیا کی زینت یہ زمین خود اللہ نے یہ سٹریمز یہ دریائیں یہ سمندر یہ پہاڑ یہ چمنزار یہ پھول یہ کاتے سب مل کر ایک منظر پیش کرتے ہیں خوبصورت منظر زینت اچھا یہ خوبصورت جگہ یہاں پر آرام سب کچھ خوبصورت ہونا چاہیے لِنَبْلُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ بیوٹی ساری انسانیت کو سارے انسانوں کو ٹیسٹ کے لیے ہے کیا اچھا عمل کریں گی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر اِنسان وَمَا عَوْتِتُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے تھوڑا سا اگر وہ جان جاتا دین کی طرف اللہ کے بتاہوے راستے پر آتا تو بہت کچھ اس کیلئے فائدہ بنتے ہیں اس سنچوری زیادہ زیادہ ستر سال کے اندر جو تباہی مچی ہے زمین میں اور وہ آپ جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں ظہر الفساد و فی الفر ظہر الفساد و فی البحر و البحر بِمَا قَسَ بَتَعِدِي النَّاسِ پانی پلیوٹیڈ ہے ہوا پلیوٹیڈ ہے جو انسان کی بیسک نیٹس ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے غزہ تو آٹویوٹیڈ پلیوٹیڈ ہے تو فیزاد جو بنائی گئی تو وہ تو اتنی پلیوٹیڈ ہے کہ انسان پناہ ہم آئے گئے اسی لئے مولا ہم المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح جو شروع کرو دن کو جو شروع کرو اس طرح سے شروع کرو بسم اللہ و بِاللہ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہ تَوَقَّلْتُوا عَلَى اللَّه پھر اس کے بعد صلوات پڑھو دور پڑھو حقیقت میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دنیا کو انسان نے امتحان جو گاہ ہے اس امتحان گاہ کو اشرت گاہ سے بنانا چاہاں غور کی جب یعنی یہ مقام ہے اگزام حال کو جو ہے بیڈروم بنانا چاہاں ریسٹروم بنانا ہے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ نتیجہ ہی ہوگا جو دیکھ رہے ہیں قرآن نے کہا رہا ہے کہ زمین کی زینتیں سب کچھ حالانکہ تمہارے ہاتھ میں مصخر کی گئی ہیں لیکن امتحان کے لئے ہے کہ اچھا برا کون کرے گا اور سورہ وہ آیت سورہ کحف کی آیت ہے جس کا سرنام جس کو ہم نے سرنام کلام کرا دیا اور یہ دوسری آیت سورہ کحف ساتھویں آیت ہے اٹھاروان سورہ سورہ ساتھ سینت آیت اپنے گھر پہ دیکھئے کھو یہ قرآن کو پڑھئے اس کو یہ ایک ایک آیت غور و فکر کی ہے ایک دورہ کم از کم انسان جا ہے تفسیر کا کرنا چاہیے اور اگر کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہے آن لائن بھی اگر آپ کو جائیں تو آپ کے پاس فون پر تفسیر نمون آ چکی ہے یعنی ایم پی تری کی شکل میں اس کو سنیں ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے اور جہاں پر اس ٹرائک ہو اس کو ذرا سا روک کر کے دیکھیں کونسی آیت ہے کونسا سورہ ہے تو پھر اس پر ذرا سا فکر کریں تدبر کریں تفکر کریں دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی تھرٹی ففت آیت سورہ انبیاء ایک کیساں سورہ ہے ٹوئنٹی فرس سورہ ہے آیت نمہ تھرٹی فائم وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہارے امتحان لیں گے وَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہارا تمہارا امتحان لیں گے کہا ہے شر سے بھی خیر سے بھی یعنی پریشانیوں سے بھی اچھائیوں سے بھی سکون سے بھی آرام سے بھی یہ بھی امتحان ہے یہ شر و خیر فتنہ ہے جیسے اولاد کے لئے المال و البنون فتنہ مال و بنون اولاد جمال ہے یہ کیا ہے فتنہ ہے اس کے مقابل میں بھی ہے اِنَّمَ الْمَالُ وَالْبَنُونُ زینتِ الْحَيَاتِ یہ حیاتِ دنیا کے زینت ہے جہاں زینت ہے وہاں پر امتحان ہے فتنہ کے معنی اردو والا فتنہ نہیں ہے فتنہ کے معنی ایک معنی ہے وہ بھی فتنہ کے معنی عمومان امتحان کے ہیں قرآن میں جسے سورہ انقبوت کی ابتدائی آیتیں ہیں 29 چاکٹر ہے اَحَسَبَنَّا سَيُنْتَرَكُوا سُدَائِيَا قُولُوا آمَنَّا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ایمان لائک ہم چھوڑ دیں گے ہم لا يفتنون فتنہ کیا ان کا امتحان لیں نہیں لیں گے ہم لوگ امتحان لیں گے اللہ کہہ رہا میں تو امتحان لوں نہ صرف تو بارا بلکہ جو پچھلے گزر گئے سپر پر جو لوگ پہلے آیتیں اگلوں سے بھی امتحان لیا ہے تم سے بھی اور پچھلوں سے بھی آنے والوں سے بھی پچھلوں سے بھی امتحان لیا ہے اگلوں سے بھی امتحان لے گا یہ ہوگا یہ اس دنیا کا نیچر اس دنیا کو اللہ نے اسے بنایا فتنہ ہے مؤمن وہ ہے جو اس فتنے کو فتنہ سمجھے امتحان سمجھے اچھی جاب اچھی صحیحت اچھا مال اچھا سب کچھ رسوشیار رہے اس لیے کہ یہ امتحان ہے تو کیسے پاس ہوں دیکھیں شریعت کے حکامت پورے ہو رہے ہیں کی نہیں ہیں رشتداروں کا خیال مریضوں کا خیال انسانوں کا خیال نیبرز کا خیال والدین کا خیال اب چلتے چلے جائیے اللہ نے دیا ہے مال دیا ہے سب کچھ دیا ہے جس کے معنی کہ امتحان ہے روایت میں ہے کہ تم اغنیاں جو ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں بٹھوڑ کر بیٹھ جائیں ڈیوورک جس کو کہتے ہیں ہاغنگ ان کا بھی کھالیاں ان کا بھی کھالیاں کھا کر کے بیٹھ گئے ملٹی بیلین ہر روز میں یہ جو کمپنیاں ملٹی بیلین کمپنیاں ہر روز ان کی ویلت بہتی چلے جا رہے ہیں ہر روز ویلت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اپنے مزدوروں کا خیال لیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے آپ اگر آپ وہاں جائیں میڈلیز جائیں بہت سے جوان بچے بچارے شادی کر کے شاید دو مہنے بھی ساتھ نہیں رہیں ایک مہنہ بھی ساتھ نہیں رہیں پیٹ کے خاطر مال کے خاطر واپس نہیں دو سال پھر جو ہیں وہ تنہا تڑپتے رہے کیوں ایسا سسٹم ہے کیوں نہیں ویجس ایسے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو لاسکے اچھا بڑی تقلید کرنا چاہتے ہیں مغرب کی ویسٹرن کنٹری کی مغرب دنیا میں کم از کم اگر سٹوڈنٹ بھی ہے سٹوڈنٹ کی وائف ہے تو ساتھ بھی ازا پی لے گا تقلید پوری طرح سے کیجئے دس یوں سال مجھے اچھے طرح سے یاد ہے میرا اپنا دور کا رشتہ دار دس سال رہا یعی میں ابودابی میں دس سال میں شاید ہر دو سال میں دو مہینے دس مہینے بھی بیو بچوں کے ساتھ نہیں رہا اس کے بعد اس کو کیا انصار ہوئے انتقال ہوگی کہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ جنگ چھوٹی چیز ہے یا کیمن چھوٹی چیز ہیں اور دین کا پرسپیکٹو اچھے طرح سے یاد کیجئے دین کا ادراک دین کا شعور یاد کیجئے اور اللہ کی پناہ مانگنا ہے وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَعَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَمَّهِمْ فَصَوَّا وَلَا يَخَافُوا اُقْبَا ایک اونٹنی حضرتِ صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی موجوزہ تھا اجازت ان کی نبوت کا اجازت کسی سے پیدا نہیں ہوئی تھی پہاڑ سے نکل کے آئی تھی اللہ نے یہ موجوزہ دیا تھا انہوں نے مانگا تھا قرآن نے کہہ رہا ان سے کہا گیا ان کی قوم سے کہا گیا تم نے مانگا تھا یہ موجوزہ اجاز آگیا اللہ کی طرف صحیح ہے اس سے خیال رکھو اس کو کھانے پینے دو اس کو کیا کیا اس کے ساتھ اونٹنی کو شہید کر دیا مار دیا جانور ایک اونٹنی وہ قرآن اس میں قصے ہیں دو تین جگہ قرآن میں اس کے قصے ہیں حضرتِ صالح علیہ کی اونٹنی وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيَا یہ ناقہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کا ناقہ ہے رابطہ اس سے ہے حالانکہ ہر چیز اللہ کی ہے لیکن جب مربوط اس کی طرف ہو جاتا جیسے ہر گھر اللہ کا ہے لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا جب اللہ سے مربوط ہو گیا تو اس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا ناقے سالح ہیں موٹنی ہیں ناقہ تللہ ہے اس کو پانی پلا اس کو رہنے دو اس کی اس کے خیال رکھو اس کا ہیوان ہے اگر گھدے کی سواری کر رہے ہیں گھوڑے کی اب مو پہ مار مو پہ مار نہیں سکتے دین ہے گھدے کا جانوار کا گھوڑے کا آپ کے انڈر ہیں خیال رکھنا ہے غزہ سے غزہ آپ چابک لے کے اٹھے بیٹھے نہیں مار سکتے امام سجد علیہ السلام جاتے ہیں حج کو چوبیس پچیس مرتبہ پائیدل وہ سواری ساتھ رہتی ہے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو چھوڑے نہیں مارے چابک نہیں مارا انیمال رائٹس کی آج بہت بات ہوتی ہے اسلام کی میار پر بات کرتا ہے حضرت سالح کی اونٹنی علیہ السلام کیا کیا انہوں نے مار ڈالا وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيَا فَكَدَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْهِمْ فَسَلَّهَا ایک اونٹنی ہیوان اس کے بے گناہ قتل پر بغیر کوئی وجہ کے قتل جو کر دیا گیا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ اللہ نے ان پر اعظام نازل کیا ایک اونٹنی بہت ہی بہت کانشیس ہونا چاہیے دین انسان کو بہت حساس بنا دیتا ہے کیوں مولا علی مسلح پہ گریہ کرتے ہیں ذرا سا غور کرتے ہیں انسان یعنی لمحات بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اونٹنی ہیوان کے اوپر ظلم ہونے پر ذات پرودگار نے فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَصَوَّهُ اللہ نے بہت زوردار عذاب یہ قرآن میں تذکرہ ہے تو یہ تذکرہ صرف ایسے نہیں ہے تو آج یمن کے حالت فلسطین کے حالت افریقہ میں بھوک تھرور کنٹری کے حالت ہمارے کنٹریز کا وہ عالم بے عدالتی انصاف ہر ایک آدمی لوٹنے مچارنے تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے اب یہ نہ پوچھئے کہ یہ عذاب کیسے آیا یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا انسان نے کیا کیا ایک کرونا جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی سرکار رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان البلہ لدالی میں آداب بلہ ظالم کیلئے کیا آداب ہے سٹریٹن ہم اپ تعدیب ہے جو ہوتا ہے اٹھ ہشار ہو جا یہ جو ملٹی بلینر انڈسٹریز ہیں ملٹی بلینرز ہیں ان کو پریشہ نہیں زیادہ ہے اس لئے کہ لوٹ مچار کا جو مسئلہ ہے لوگوں کی استحصال کا مسئلہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے وَلِلْمُؤْمِنِنِ اِمْتِحَانِ بلہ جو مومنین کے لئے امتِحان ہے وَلِلْاَنْبِيَاءِ دَرَجَةِ انبیاء کے لئے درجہ ہے اِذِبْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبَّهُ بِقِلِمَاتِينَ وَلِلْاَوْلِيَاءِ كَرَامَةِ اولیاء کے لئے کرامہ ہے تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتا ہوں گنہگار ہیں تو جوتا تو پڑھنا چاہیئے اگر بچے نے کوئی غلطی کی تو ٹھیک ہے اگر آپ بہت ہی محاذب قوم ہیں بہت زیادہ جانتے ہیں کہ بچے کے سرکالوجی کے ساتھ کیسے کرنا چاہیئے تو ٹائم آؤٹ کہہ کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں پانچ منٹ تمہارا ٹائم آؤٹ ہے یہ کیا آئی ہے اسی طرح سے جامعہ اگر سوسائٹی اگر کیرلس ہو جائے دوسری انسانوں سے متعلق یہ عذاب نازل ہوگا ہم کیرلس ہیں ابھی تک بیداری نہیں آئی ہے مئیتیں اٹھ رہی ہیں قبرستان بھر رہے ہیں شمشان میں آگ جل رہی ہے مردے ہزاروں جل رہے ہیں خبر روزان آ رہی ہیں ہر وقت چاروں طرف سے معلوم ہو رہا ہے اگر بیداری نہیں ہے کیا ہوگا کوئی پرڈک بھی نہیں کر سکتا فَنَادَ فِي الظُّلَمَاتَ اللہ الٰہ اللہ انت یہ فِي الظُّلَمَاتَ کا سمجھنا ضروری ہے آئے شریفہ سو مرتبہ پڑھئے ستر مرتبہ پڑھئے سا ہزار مرتبہ پڑھئے نہ ایک مرتبہ پڑھئے اور سمجھ کے وجود سے پڑھئے اپنے اپنے دل سے پڑھئے ایک مرتبہ حضرت یونس نے ہزار مرتبہ نہیں پڑھی تھی ایک مرتبہ اولین چیز جس کا اظہار کیا تھا وہ ذُّلَمَاتَ اِنِّي كُنْتُمِنَ الظَّالَمِينَ فَنَادَ فِي الظُّلَمَاتَ وہ ذُّلَمَات کا احساس یہ چاروں طرف یہ ذُّلَمَات نہیں ہے یہ کہ اندھیریں نہیں ہیں بے دینی ذُلْم کتنا اندھیرہ ہے غُّب اندھیرہ ہے غُّب اندھیرہ ہے غُّب اندھیرہ ہے تو اندھیرے کا احساس ہو دوسرا احساس گناہوں کا احساس ہو اتنے حالات کے درمیان میں ذُّلْمَ اسٹیٹ ٹریلرزم نے اپنے دیکھا کہ بیچار ایک سائنٹیسٹ ہو جائے محسین فخریزادے کو شہید کر ڈالا اور اگر کئی مغرب کا کوئی ایک سائنٹیسٹ لگر مارا جاتا تو کیا ہوتا تھا کدنا کام ہوتا تھا یہ کوئی آئیسی گناہ نہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ اونٹ نہیں حیوان پر ظلم پر اللہ نے ریاکشن فَدَمْدَمْعَلَهِمْ رَبَّهُمْ بِذَمْبِهِمْ یمن جلے اللہ کی طرف سے ریاکشن نہیں ہوگا فلسطین جلے اللہ کی طرف سے ریاکشن نہیں ہوگا انسان غربتوں پر لے کیا اللہ کی طرف سے اتنا امبیلنس ہو بہترین ملڈنگ کے پہلوں میں ایسی جھوپڑی ہوگی جن کے پاس سایا بھی صحیح نہ ہو کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور انسان کو بے حض بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان بے حض بن جائے ہاتھ میں گیجٹ دے دو اور جتنا دولت میں اتنا ہی حساس اتنا ہی گندگیاں ڈالتا تھا کہ اس ہی میں ملابس رہے ہیں اور پھر دین کے ویلی اس کا بالکل ختم کر دو نہ خدا نہ یہ نہ ملابس رہے ہیں استغفراللہ قرآنی پرسپیکٹیو کو اچھی طرح سے آج مومنین اچھی سمجھیں اور ایک آریک آیت سورہ عراف ساتھوہ سورہ ہے نینٹی سکس آیت ہے اس آیت کو پڑھئے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لَهِمْ بَرْقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ اگر اہلِ قرآن انہیبیٹنس قرآن سمراد ایک جگہ اگر شہر کے لوگ اگر شہر کے لوگ ایمان لالیں اور تقوی اختیار کریں ذات پروتگار ان پر آسمان کے برکتوں کو کھول دے گا والارد اور زمین کی برکتوں کو دو چیزیں ایمان لائیں تقوی اختیار کریں صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے امام زمان آئے مولا تشریف لائی ہے مگر چوری جو کرنی ہوئی کر رہا ہوں دھوکہ دے رہا ہوں پھر عجل اللہ تعالی فرج ہوں یہ نہیں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا ایمان پہلے وَاتَّقَوْا 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 اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو آسمان سے زمین سے برکات نکلنے لگیں روایت میں ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج جو شریف جو تشریف لائیں گے زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی آسمان سے رحمتیں برسیں گے کیوں؟ اولین وجہ جسٹیس ہے عدد کس تو عدل اگر اہل قریہ اہل شہر اگر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر برکات بلسنگس آف اللہ نازل کر دیتے تھے اوپر سے بھی زمین سے ولیکن قذبوا فِعَخَدْنَاهُمْ بِمَاکَانُوِ اَقْسِبُونَ یہ تحفہ ہے آج کے لئے ہم سب کے لئے کرو نا امتحان یا عذاب یہ آیت لیجی آپ سورہ عراف ساتوہ سورہ نینڈی سکس آیت جواب دے رہی آیت بات کر رہی ہے ہم سے بات کر رہی ہے اگر ایمان یعنی کمیٹمنٹ ہوتا اور کمیٹمنٹ کے ساتھ پروپرلی جو ایمان لایا ہے ان باتوں پر عمل کرتے ہوتے تو اللہ کی طرف سے آسمان اور برکتیں نازل ہوتی تھی زمین برکتوں کو اگلتی تھی ولیکن قذبوا انہوں نے جھٹلایا فَأَخَدْنَاهُمْ بِمَاکَانُوِ اَقْسِبُونَ پھر ہم نے جو ہے ان کو تھپڑ مار رہا میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں کہیں تلاش مت کیجئے پھر ہم نے ان کی جھٹ تھامی پھر ہم نے ان کو پکڑا اور پھر ان پر عذاب نازل کیا یہ کرو نا کوئی عذابِ الٰہِ سب پر عذابِ الٰہِ ہے اللہ نا مومینین کیا کیے تھے اس لئے کہ مومینین ریاکٹ نہیں کرے اتنا ظلم ہو رہا ہے مومین ریاکشن ہی نہیں اپنی کمفرٹ زون میں ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں بولتے تک نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک پرو ایکٹیو ایکٹیو نہیں بننا ہے زمانہ پرو ایکٹیو بننا ہے کیسے پرو ایکٹیو مثلا نا بھی جو شہید کر ڈالا گیا ہے مظلوم ایک علم کو آپ کا دفاعی نظام محفوظ رہا ہے دوسرے کا نظام ختم ہو جائے میں کہاں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے پاس گیا جڑ سے ایک چھوٹا سا ایمیل ہیومن ریٹ کمیشنز کو اگر فلیڈڈ ہو جائیں دنیا بھر میں دنیا بھر سے مومینین کی طرف سے 1.2 1.8 بلین مسلمان 1.8 بلین مسلمان میں ٹین پرسن ان کنتم عشرون اصاب ارون اغلبون امہتن انہیں دس اگر صحیح ہو جائیں تو دو سو پر غالب آئیں گے ٹین پرسنٹ اگر ہو جائیں صحیح بیدار غالب آئیں گے ابھی تک وہ بیداری کا تصور ہم ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہے انسان کی فردی زندگی میں بھی یعنی انڈیویجن لائف میں بھی اگر انسان شیطان اللہ کو بھلا دے شیطان کی بتائیوے راستے کو اختیار کر لے خواہشات کی دنیا میں ملفز ہو جائے ایک تھپڑ پڑے گا اچھا یہ دیکھئے ہیں تھپڑ پڑھنے پر ہم پریشان ہیں مگر اولیاء خدا اولیاء اہلِ بایت دعائے سبا پڑھئے اَدِّبَ اللَّهُمَّا نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّي بِعَظِمَّةِ الْقُنُوْ اَدِّبَ مالک تو تعدیب کر سٹیٹن می اپ مجھے سیدھا کر دے اس لئے کہ میرا نفس جا ہے اپنے قابو سے باہر چلا گیا ہے میں کسی کی مانتا ہی نہیں ہوں جنگلی گھوڑا اس کو لگام لگانا آسان نہیں ہے نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّي اس کا ترجمہ اس کا سمجھنا مولا مل 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 اس لئے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جیسے رجب علی خیاد بہت زیادہ مشہور ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ذرا سا ہیوی ہیوی دعا ہے دعائے سبا ہیوی دعا ہے اس لئے یہ آئیے ٹکڑا ہے مالک تھپڑ مار مجھے اس لئے کہ میں سمل نہیں رہا ہوں جنہیں عذاب مانگ رہا ہوں میں یہ ہے عرفان یہ ہے معرفت لگام کونسی لگات قناعت کی لگام یہ قناعت کیا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دَكَرٍ اَوْ اُنْتَ وَهُوَ مُؤْمَنُونَ فَلَنْ نُعْيِيَنَّهُ حَيَاةً تَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَنُوا سورہ نحل سولوان سورہ نائنٹی سیونت آیت عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اگر مؤمن ہے تو اس کو ہم نیو لائف سے جلائیں گے نئی زندگی دیں گے تو یہ کھانا پینا اٹنا گھردار یہ کوئی زندگی نہیں ہے اس لئے کہ زندگی خاک کی بھی زندگی ہے مٹی کی بھی زندگی ہے جب پوٹ میں جب لاتے ہیں ہم لوگ گھروں میں پلانٹ کو مر جاتا ہے کہتے ہیں یہ سائل مر گئی ہے تو معلومہ سائل جو ہے اس کی بھی لائف ہے اس کی بھی اسی طرح سے ویچٹیشن کی گھاس پھوز درخت ان کی بھی حیات ہے ان کی بھی موت ہے اسی طرح سے حیوانوں کی بھی حیات ہے موت ہے پھر انسان ہے تو آیا مجھے پتھروں جیسی حیات چاہیے یا گھاس پھوز کی جیسی حیات چاہیے یا مجھے حیوان جیسی حیات چاہیے یا انسان بننا ہے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اب انسانیت بنے گی وَلَنَدْزِيَنَّهُمْ حَيَاتًا تَيِّبًا حَيَاتِ تَيِّبًا اب حیاتِ تَيِّب کیا ہے مولا مِلْمَمِنِ اللَّهِ سَلَىٰتُ وَسَلَىٰم فرماتے ہیں حیاتِ تَيِّب قناعات قناعات کیا ہے بجٹ مینجمنٹ حسن آج کل وہاں زیادہ مہتات رہے ہیں اسراف سے بچیں کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے کوئی برٹک نہیں کر سکتا حالت کیا ہونے والے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کیا ہونے والے ہیں والہ ہی جانتا ہے جو میرے گردن پر زمداری ہے اس کو پورا آدھا کروں عزیزانِ گرامی میں قرآن کی اس آیت کو کلیر کٹ میسیج ہے تِبیانا لِكُلِّ الشَّيِّ قرآن جو ہے تِبیانا ہے مینفیسٹ کرتا ہے ہر چیز کو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتَهِمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضَ اگر ایمان لائے تقوی اختیار تقوی کیا ہے؟ ایکٹنگ اپن دی ایمان جو ایمان لائے اس پر عمل کرنا تو کیا ہوگا زمین سے اور آسمانوں سے رحمتیں برسیں اب آسمان سے ایسیڈرین برس رہا ہے زمین سے پلوٹیڈ ترکاریاں ہیں تب آپ جو ہے آرگینک کے نام سے لوٹ رہے ہیں ابھی دودھ آرگینک ہے یہ ترکاری آرگینک ہے جب پوری فیضہ تم نے نون آرگینک بنا دی فیضہ کو ملوفیس کر دیا پانی کو ملوفیس کر دیا اب کیا باقی رہا تمہارے پاس ولیکن کذبو چونکہ انہوں نے اختیار کیا کیا جھٹلایا فَخَدْنَاوْ بِمَا كَانُواْ اَكْسَبُونَ قومِ عَادْ قومِ سَمُوتْ کے قصے اور پھر فیرون کا ڈوبنا یہ لوگ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں مگر فیرون کی چالے کی چل رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ مذہب کے نام سے کنٹری بناتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ ظلم فیرون کی طرح کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہ جائیں گے نا ختم ہوں فَخَدْنَا هُمْ بِمَا كَانُواْ اَكْسَبُونَ عرب کنٹریز دیکھئے پوری جا کے گود میں بیٹھ گئے ذائنس رجیم کے ذرا صرف یہ جو کرونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے لے مانی الملکل یا ہوں آواز ہے قدرت آ رہیے سنیئے ڈومین بلانگس ٹو ہوم کسی حکومت ہے تمہاری یا میری ابھی بھی ماہ ماہ کر رہا ہوں سب سے سیادہ پریشن یہ لوگ ہیں ہر روز ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے ان بلینز وہ جو ملٹی بلین آ رہے ہیں ان کو احساس میں نہیں ہے کہ کیا ہے تو کہیں ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ عذاب جب آتا ہے بغتتن جب آتا ہے کبھی بیٹا اتا کر یا نہیں وہ کبھی وہ قیلولہ کر رہے ہوں گے دو پہر کا آرام تب احضاب آئے گا کبھی کھیل کود رہے ہوں گے تب احضاب آئے گا قرآن کی آیات تو انسان کو جاگنا ہے پوچھنا ہے کہ what i have done wrong میں نے کیا کیا ہے جو آج مجھ پر یہ احضاب آیا ہے what i have done wrong اسی طرح سے میں نے یہ کیا کیا ہے جو آج اتنی نعمتیں زیادہ مل گئی مجھے اس لئے کہ دونوں ہم دونوں خیر و شر سے ہم امتحان لیں گے فیتنا ہے تمہارے لئے بعض وقت بلائیں بعض وقت امتحان کا پہلو رکھتے ہیں بعض وقت انسان کی بلندیوں کے لئے البلالللولا اور مامن کے لئے تمام چیزیں اگر وہ بیدار ہو جائے اور وہ حقائق کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ ایک راستہ خوبصورت راستہ اختیار کر سکتا ہے اور اپنے اپنے خاندان کو بچھا سکتا ہے قو انفسکم وا اہلیکم نارا اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان باتوں کا ادراک ہو صرف زبانی جمع خرش نہ ہو عملی میدان میں آئیں اور عمل کر کے ثابت کریں کہ یہ امتحانوں میں ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں خیال رکھیں اپنے فیملی کا اپنے رشداروں کا خونی رشداروں کا الاقرف الاقرف ذو القرباء والیتاماء والمساکین و ابن السبیل قرآن نے یہ دائرے بتائے ہیں خیال رکھیں دیکھیں سنیئے کہیں خبریں آ رہی ہیں رشداروں میں ممکن ہیں پہچاننے والوں میں چچے میں نے ایک ایک سال جاب نہیں ہے کام نہیں کر سک رہا ہے کہ ہمارے فریضہ نہیں بنتا کہ ہم کچھ کریں ان کے لئے یہ لازمی ہے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پر بھی ہے وہ انتحان و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ